ہالیلوئیہ 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 آج ہم سب یہاں پر پھر سے آپ سب کے لئے کٹھا ہوئے ہیں خداون کی حضوری میں اور آج ہم سیکھیں گے زبوروں کے بارے میں اور سنیں گے ہم ساتھ زبور آج پاسٹر صاحب کا ٹاپک ہے میسیج شیئر کرنے کا ساتھ زبوروں کے بارے میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاسٹر صاحب کے جتنے بھی گیت ہیں وہ موسلی کلام سے ہیں کلام میں سے لکھے گئے ہیں اور زبوروں کی کتاب جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ گیتوں کے بارے میں نظموں کے بارے میں کہا گیا ہے تو آج ہم سب مل کر ارادنہ کریں گے اور یسو مسیح کے نام کو اونچہ اٹھائیں گے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں یسو مسیح کی جائے تو پہلی زبور کون سی کہا رہے ہیں جی آج ہم سام نائنٹین سام نائنٹین تو آپ جو ہیں چندہ بہن اس کی کچھ آیتیں پڑھ دیں پھر اس کے بعد شریعہ اس گیت کے ساتھ شروع کریں گے سارے بولو حالیلویہ حالیلویہ بڑا مزہ آ رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ کونول پارک میں ہیں اور آج گارڈن پچھلے ہفتے بھی ہم گارڈن میں تھے پر پچھلے سنڈے ہم گارڈن میں تھے اور اس فرائیڈے کے دن ہم گارڈن میں ہیں تو بہت آنند ہے تو ہماری چندہ بہن اونچی آواز میں پڑھیں گی ڈیکلیئر کریں گی کیونکہ ہم خدا کی برکت یہاں دیکھ رہے ہیں اس کی قدرت دیکھ رہے ہیں ہاں جی پاک کلام میں لکھا ہے سام نائنٹین آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضاء اس کی دستکاری دکھاتی ہے دن سے دن بات کرتا ہے رات کو رات حکمت سکھاتی ہے نہ بولنا ہے نہ کلام نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے اور جو دلہے کی ماند اپنی خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرہ نہیں ہے دیکھئے جب خدا بولتا ہے تو ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے سایرے بولو جب خدا بولتا ہے ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم نے لاست ویک دیکھا ہے جب ہم خاموشی سے بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو کیا کیا لوگوں سے خدا نے بات کی تھی تو میں کہتا ہوں شریعہ آپ اس گیت کو جو ہے آسمان پہ نظر آئے مل کے ایک بار ہم پہلے زورتہ تعلی خدا بند کے لیے بجائیں گے کہ آسمان پہ نظر آئے تیرا جلال خدا سب مل کے بولیں اور زمین پہ تیرے ہاتھوں کا ہے کمال خدا اور زمین پہ تیرے ہاتھوں کا ہے کمال خدا کہ آسمان پہ نظر آئے تیرا جلال خدا اللہ 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 صدا کیلئے روشنی دے میری دل کو سیرا وصال خدا روشنی دے میری دل کو سیرا سیرا روشنی دے میری دل کو سیرا 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 جلال خدا اور جنی کے یہ ہاتھوں کا یہ نمار راول موسیقی بچانا مجھ کو گناہ سے تو پاک رکھے نہ صدا بچانا 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 مجھ کو گناہ سے تو پاک رکھنا صدا بچانا مجھ کو گناہ سے تو پاک رکھنا صدا چاہتا there موسیقی نظر آئے تیرا جلال خدا آسمان پر آسمان پر نظر آئے تیرا جلال خدا اور زمین پر تیرے ہاتھوں کا اے کمال اتنا دیکھیں خدا کی قدرت تو ہم دیکھ رہے ہیں سارے بولو خدا کے کاموں کو ہم جانتے ہیں لیکن اس بائبل سے جو میں سیکھ رہا ہوں جو اس کلام سے سام نائنٹیز میں سیکھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دل کو اپنے خیال اور اپنی باتوں کو صاف کرنا ہے بولو حالیلویہ اپنے لوگ اس سال جو ہے نئی برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں سارے بولو جو برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں حالیلویہ وہ سارے بولو میں یشیو کے نام سے ڈیکلیئر کرتا ہوں کہ آپ کی لائف میں برکت آئے گی لیکن آپ نے تین چیزیں صاف کرنی ہے اپنے میرے دل کو سارے بولو دل کو میری باتیں میری باتیں میرا میرے خیال خدا اس کی بارویں آیت آپ پڑھ دیں گے آپ نے کیا پڑھ دی صرف بارویں آیت صرف ٹویلتھ ورس بہت اچھی ہے نائنٹین ٹویل ایک ہی ورس ہم پڑھیں گے کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے تو مجھے پشیدہ عیبوں سے پاک کر تو مجھے پشیدہ عیبوں سے پاک کر حالیلویہ بولو ہے پرمیشور میرے چھپے ہوئے گناہ جو ہیں جو مجھے بھی نظر نہیں آتے ہیں ان سے مجھے پاک کر دیں حالیلویہ طالب جائیں گے یہ تھا پہلا ضبور یہ تھا سام نائنٹین ہم نے ایک آرڈر میں ان ضبوروں کو رکھا ہے تو پہلا ہم نے خدا کی تعریف کیا سیکنڈ ضبور میں ہم جاتے ہیں جو ہماری بیٹی ریما کہے گی ہم خدا کی وفہ داری کو ہم اس کو اس میں یاد کریں گے اور کیزیا جو ہے سام ون زیرو فائف ضبور ایک